بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی بیزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہمیں جو جیسکور کرنی ہے وہ کینیڈا کے حوالے سے تمام اپرچنٹیز ہیں یعنی کہ آپ سوٹیڈنٹس ہیں آپ کسی امیگریشن کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں آپ فیملی کلاس کی بات کر رہے ہیں آپ ریفیجی اسیلم کی بات کر رہے ہیں آپ فارمر ہیں آپ ٹیکنیکل سکلز ہیں جو بھی ہیں آپ اپنے جس حد تک میں آپ کو بریف کر سکتا ہوں میں بریف کر دوں گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو معطلہ کر دوں گا سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹائپ آف ایمیگریشن جس میں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں نمبر وان ہے ایکنومک ایمیگریشن یعنی کہ جرنل ایمیگریشن سٹینڈڈ ایمیگریشن جس طرح لوگ کرواتے ہیں اپنے سی آر ایس پوائنٹ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ ایلیجبل ہوں ایکسپریس انٹری کے لیے تو ایکسپریس انٹری میں فال کر جاتے ہیں اگر وہ وہاں سے نیچے آ جاتے ہیں تو پی این بھی میں آ جاتے ہیں ورنہ کسی پروگرام کا سہارہ لیتے ہیں تو یہ ہے ایکنومک ایمیگریشن اس کے بعد جو لوگ آ سکتے ہیں یا آتے ہیں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسائلم کلیم کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا اور ریفیجیز کے اندر بھی آ جاتا ہے معاملہ لیکن یہ جو اسائلم کا یہ جو معاملات ہیں یہ ایک کیس چلتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو وہ ملتا ہے اور اس کے اندر جو مین کاؤز ہوتا ہے that is کہ آپ پروف کرتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے میرے اپنے ہی ملک میں اگر میں جاؤں گا تو مجھے دیو ٹو اینی یو کین سی پولٹیکلی مجھے جو ہے ایک پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیس مرے خلاف بنا ہوا ہے اور وہ مجھے کو نہیں چھوڑیں گے اور اس کے علاوہ جو بہت مشہور اینیگریشن ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں فیملی کلاس فیملی کلاس ویزا ہوتا ہے جس میں جو ہزمنڈ ہوتا ہے وہ اپنی وائف کو بلاتا ہے بچوں کو بلاتا ہے پیرنٹس کو بلاتا ہے اس کے علاوہ گرینڈ پیرنٹس اور سوان یہ فیملی کلاس کے اندر وہ فال کر جاتا ہے جو ایکنومک انیگریشن ہے اس کے اندر آپ ایک جو سب سے بڑا فیکٹر جس کو پر ہم ہمیشہ فوکس کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور جو کام بہت اچھا کرتی ہے وہ ہے ہمارا سکلڈ ورکر پروگرام یہ جو سکلڈ ورکر ہوتا ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے اس کے اپنے سی آئر سکور جو اس نے لیے ہوتے ہیں اور اس کا جو سکل ہے وہ اکیوپیشن ان ڈیمانڈ میں ہونا چاہیے مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کینیڈا کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ فلان کام میں لیں تو وہ فلان کام جو ہے وہ ہائی ڈیمانڈ لسٹ میں ہو اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کیسے دیکھیں گے آپ لوگ یعنی کہ میں آپ کو سا سا دتاؤں گا کہ اگر آپ نے اسسپنٹ خود کرنی ہے ایک اسسپنٹ تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے لیکن وہ چونکہ پیڈ ہے تو اس لیے آپ اگر خود کریں گے تو فری ہو جائے گی وہ کیسے ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ فر ایگزمپل آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم آ پلمبر آئی ایم آ اے سی چیکنیشن مٹیبر جو بھی آپ نام لے لیں کوئی بھی پیشہ رکھ لیں آپ اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ کہاں پر فال کرتی ہے تو وہاں پر جتنی بھی دس وہ ہیں سوبے ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تیریٹریز ہیں اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اور وہاں پر دیکھئے کہ ان کی جو ہائی ڈیمانڈ لسٹ ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے نا سکیچ ون پر دیکھ لیا انٹائر کو دیکھ لیا تمام مونٹرال دیکھ لیا آگے پیچھے دیکھ لیا تو جب آپ نے دیکھ لیا تو جہاں آپ فال کر رہے ہیں اسے ٹارگٹ کریں کام وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں کرتے فرزمپل اب سارا کا سارا کینیڈا تو نہیں اگریکلچر میں آتا یا سارا کا سارا کینیڈا تو نہیں اس میں آتا تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میری قدر کہاں ہے عام زبان میں کرنا بات کرنا تو اس کے بعد جو لوگ بزنس کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کی دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو آپ بزنس اون کرتے ہوں and you have to prove کہ آپ بزنس کو اون کیا ہے for two or three years proof کرنا مشکل نہیں ہوتا آپ کے باس NTN ہونا چاہیے or you are a owner of any private limit company اس کے بعد آپ کا جو جو وہ ہے government tax کی جو registration ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ paid ہونا چاہیے دو تین سال کا کم از کم دو سال تو ہونی چاہیے تو پھر آپ جو ہے investment کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں آپ کو یہ proof کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ پھر PR apply کریں گے اس base کے اوپر ٹھیک ہے نا فیملی کو بھی آپ کو ملے گا تو جو work visa apply کرتے ہیں کسی بھی شکل میں وہ لوگ یہ جو investment کا visa ہے اس میں ضروری کہ آپ honor ہی ہوں آپ کہتے ہیں میں جو honor نہیں ہوں لیکن میں وہاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں تو وہ کم از کم انہوں نے اس قسم کپاسٹی میں سینئر management وہ رہے ہو اور انہوں نے کم از کم پانچ لوگوں کو manage کیا ہو تو وہ لوگ بھی eligible ہو سکتے ہیں work visa جو ہے اگر آپ حاصل کرتے ہیں تو یہ بہت ہی میں آسان تو نہیں کہوں گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں آسان میں آسان نہیں کہتا آسان نہیں ہے مگر بہت ہی realistic سا کام ہو جاتا ہے کہ آپ کی وہاں need ہوتی ہے اور آپ وہاں پر پیش کر دیتے ہو تو work visa پہ کافی لوگ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ travel پی آر کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے بعد جو student visa ہے وہ بھی آپ پی آر کی طرف لے جاتا ہے آپ student visa لیتے ہیں اور student visa لینے کے بعد آپ work visa کام کام کر سکتے ہیں اپنی جو آپ کام کر نہیں ہے لیکن باہر آپ 20 آر کام کر نا ہوتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اچھا student consultancy ہم نہیں کرتے میں آپ کو ویڈیوز کے ذریعے ہی inform کر سکتا ہوں کہیں آپ اس کی service مانگ نے آجائیں فیلال نہیں ہمارے پاس سکول ہوتا ہے وہ 9 10 ختم ہو جاتا ہے 10 تک ہم سکول مانتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں 9 10 نہیں آر سکول مانتے ہیں اور 12 تک آپ اگر admission کرواتے ہیں اپنے بچے کا اپنا تو آپ کو آئیلز ریکوائر نہیں ہے جو اکیڈمک آپ اٹیمپ کرتے ہو آئیلز وہ آپ ضرورت ہے 12 کے بعد 12 کے بعد آپ کالیج میں جاتے ہو تو کالیج سے آپ کالیج سے یہاں پر بھی کنفرم کر لیں کہ آئیلز بھی آپ نے جرنل نہیں کرنا اگر آپ پڑھائی کی بات کروگے جرنل کروگے اگر آپ immigration کی بات کروگے ورگ visa کی بات کروگے ٹھیک یہ آپ نے فرق کرنا ہے اکیڈمک فور اکیڈمک qualification جب آپ 12 کے بعد آپ کو لوگ ہے اگر اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو فیملی immigration ہے اس کے اندر آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی جو بچے ہیں آپ کے پاس ہیں ان کی age limit جو بلکہ جو بائیس سال اس کی رکھی گئی ہے اچھا اب مزید آگے چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہ تو پڑھے لکھینے لئے بات ہو گئی نا کہ آپ سکل ڈور کر ہیں لیکن اگر آپ کہتے کہ جی میں تو شہر کا ہوئی نہیں میں تو گاؤں کا ہوں زمین ہیں یا کسی کی زمین ہے میں منیج کرتا ہوں اس کے اوپر جو لوگ کام کرتے ہیں تقریباً چار پانچ لوگ کام کرتے ہیں اگر آپ پروف کر دیتے ہیں تو لینڈ پرچیز کر سکتے کینیڈا میں اور لینڈ پرچیز کرنے پر آپ فارمنگ کریں گے اور آپ کی فیملی کو پی آر مل سکتی ہے آخری میں اگر ہم چلے جائیں تو سیلف ایمپلائیمنٹ کی بات آتی ہے کہ میں سیلف ایمپلائیمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیا ایسے اپرچنیٹی نہیں ہے بلکل ہے بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو اس میں بہت کم بتایا بہت سٹریم موجود ہیں بولنا بند کرنا پڑتا ہے تو یہ پر سیلف ایمپلائیمنٹ کے اندر آپ نے بات سمجھ نہیں ہے کہ لوگ کس کو مین خطاب کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں آتلیٹکس کی جو ایتلیٹس ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں آرٹسٹ کے اندر کرتے ہیں بوئیس آور کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں آپ آرٹسٹ ہیں اور آپ وہاں پر سیلف ایمپلائیمنٹ کی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو اس کے علاوہ بھی دسیوں سینکڑوں سٹریم موجود ہیں اور ایک سٹریم کے نیچے بھی سٹریم ہوتی ہیں جو یہاں پر بریف کر رہا ساتھ مشکل ہے لیکن میں آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اندر وہ بھی بریف کروں گا تاکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکیں کہ اگر ہم ہر آدمی اپنی سکلز کے اندر مہارت نہیں رکھتا لیکن ایک بات دماغ رکھنی ہے جائیں پھر آپ کرا دیکھیں پھر آپ پاس ہو گئے نہیں آپ کے کاغذ جو ہیں آپ ایک سپیرینس لیٹر آپ کے ڈاکومنٹیشن پوری ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ پوری ہوگی تو پھر آپ کو مانیں گے اگر ویس نہیں مانیں گے یہ اگر آپ ہو تو جو پروف کہ زمین ہے زمین کا کاغذ یہ رہے یہ نہیں کہ چچا کے نام پہ چچا کاغذ سے بھاگیا ایسا نہیں آپ کو پروف کرنا پڑے گا ہر چیز کاغذ سے پروف ہوگی تو اس کو مانا جائے گا جو بھی آپ کو سوال کرنا ہو آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کو کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اپنے لئے کوئی پروگرام فائنلائز کرنا ہو سمجھ میں آجائے تو اچھی بات ہے canada .ca پہ جائیں canada .ca canada پورا spelling ہے اور .ca لگا دینا وہاں پر تمام چیز ہیں میں وہی سے دیکھ آپ بتا رہا ہوں آپ اپنے لئے دیکھ سکتے ہیں کرنا آئے تو نراز نہیں ہو نمبر پہلے چل رہے ہوتے تو سوال آپ کاؤنٹ نہیں ہوتا کہ سوال جو کر رہے ہیں آپ کوئی چیز دیکھ نہیں رہے ویڈیو کو یا آپ سکرین کو کھول کر نہیں دیکھ رہے یہ تمام چیزیں ہیں اس لئے ان سوالوں کو آوائیڈ کرتے ہیں ریپلائی نہیں کرتے لیکن اگر کیوری ہوتی ہے تو ریپلائی کیا جاتا ہے ریپلائی میں دیری ہو سکتی ہے میں خود صاف کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جواب نہیں آئے گا ہماری ٹیم ہے وہ ساتھ دن کام کرتی ہے جن لوگوں کو سنڈے کو جواب آئے ہیں وہ اگر دو چار کمنٹ کرتے تو اچھی بات ہے سنڈے کو ریپلائی آتا ہے چی ہے تو سیون ڈیز ہم کام کرتے ہیں اور آپ پاس جس ٹائم بھی آپ پاس میسج آئے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں کس ٹائم میں میسج آیا ہمارا ریپلائی آیا اور دن کیا تھا تو آپ کر سکتے ہیں اگری ویڈیو ملتے انشاءاللہ اللہ حافظ